اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل ٹیک وزوہے بسند دوستو پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر کافی چرچہ تھا ایک پروجیکٹ کو لے کے اس پروجیکٹ کا نام ہے گراس اور اس کا چرچہ کیوں تھا کیونکہ لوگوں نے وہاں سے لاکھوں ڈالرز کمائے تھے لیکن سوال یہ آرہا ہے ذہن میں سب کے کہ یار زوہے بھئی ابھی ہم اس میں ارننگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف اور یہاں پر میں اپنے اس ویڈیو میں آپ کو بت بڑھانے جا رہا ہوں کہ آپ نے براؤزر کون سا یوز کرنا ہے اس کی ایکسٹینشن آپ نے کیسے ڈاؤنڈ کرنی ہے اپنا اکاؤنٹ کیسے برانا ہے اکاؤنٹ برانے کے بعد آپ نے اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا اگر آپ کے پاس ایپل ہے یا آپ کے پاس انڈرویڈ ہے تو سمپل آپ نے اس کے پلے سٹور میں جانا ہے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے میسز براؤزر یہ اس کے سپیلنگ ہے دیکھ لیں دھیان سے اس کو آپ نے ڈاؤنڈ کر لی ہوں اب اس کو ہم کیوں یوز کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی ویب 3 براؤزر ہے اور یہاں پر ہمارا کام سٹارٹ ہونے والا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سمپل اس کے اوپر کلک کرنا اور اپنے ٹیب کو چینج کر لینا یعنی آپ کا جو ٹیب ہوگا وہ نہیں ہو آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے جب سرچ بار آ جائے گا تو آپ کو چاہیے ہوگا میرا ریفرل لنک تو ریفرل لنک میری ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور اس کے بعد میرے ورڈس ایپ چینل پہ بھی آپ کو ایزلی یہ چیزیں ساری مل جائیں گی جو کہ میں یہاں پر یوز کرنے والا ہوں سمپل میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد میں واپس اپنے میسز براؤزر پہ جاؤں گا براؤزر میں آنے کے بعد سرچ بار میں وہی پیسٹ کر دوں کا لنک جو کہ میں نے وہاں سے کوپی کیا تھا یہ میں نے کر دیا پیسٹ جیسے ہی آپ ریفرل لنک کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے سائن اپ والا پیج آ جائے گا آپ نے اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر لینا اوپر آپ اپنا ای میل لکھیں گے ای میل لکھنے کے بعد نیچے یوزر نیم یوزر نیم کے بعد آپ پاسورڈ اسی کو کنفرم کر دیں گے یہاں پہ یہ جو ریفرل کورڈ ہوگا یہ آپ نے لازمی لگانا ہے اگر آپ ریفرل کورڈ نہیں لگا تھا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہونے والا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی مار کر دینا ہے اس کو بھی مار کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے پزل ویریفکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے پزل ویریفکیشن کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹڑ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل میں پوٹ کر کے اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کے ای میل پر ایک ویریفکیشن ای میل جائے گی اس کو آپ نے لازمی کنفرم کرنا ہے کیونکہ اگر آپ وہ نہیں کرنے تو آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی نہیں ہوگا ایمیل مجھے رسیب ہو چکا ہے گراس فاؤنڈیشن کی طرف سے اگر آپ کو رسیب نہیں ہوتا تو آپ نے اپنا اس تری لائنز کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ایک آپشن ہوتا ہے سپام کا اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر بھی اکثر ایمیل آ جاتے ہیں جو کی ہمیں پتہ نہیں چلتا تو سیمپل مجھے بھی ویریفیکیشن ایمیل آ چکا ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اکاؤنٹ ہو جائے گا ویریفائیڈ سیمپل اس طریقے سے آپ کو میسج آ جائے گا تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے ریٹرن ٹو ڈیشپورٹ سی آپ ریفرش کے اوپر کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ ویریفائی ہوا یا نہیں ہوا اکاؤنٹ میرا ویریفائی ہو چکا ہے سیمپل میں ابھی بیک ہو جاتا ہوں اپنے ڈیشپورٹ میں آتا ہوں مل جائے گا جو کہ اکسٹینشن کا ہوگا آپ نے اس اکسٹینشن کو اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لینا آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل میرے ویڈسائپ چینل میں جانا ہے اور اس میں میں آپ کو اکسٹینشن کا لنک دوں گا اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا اور اس کے بعد add to chrome کر دینا دیکھیں یہ اکسٹینشن کا آپ کو لنک مل جائے گا اس کو بھی آپ نے کوپی کرنا ہے اور آپ نے چل جانا ہے اپنے مصرص براؤزر میں آپ نے دوبارہ سے اپنا ایک اور تیب اپن کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد نیو ٹیب verse نیو ٹیب linen کے اوپر کلک کرنے کے بعد جو لنک آپ نے اپنے کوپی کیا تھا اسی کو آپ پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ سرچ کر دیں گے آپ سرچ کرنے کے بعد اپنے کیا کرنا ہے آپ نے اس ایکسٹینشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایڈ لڈ کرنے تو جیسے آب سرچ کریں گے آپ کے سامنے extension کا ایک لنک اوپن ہو جائے گا آپ نے simple اس کو add to chrome کر دینا ہے اگر تو آپ کی already add ہے تو پھر آپ کے سامنے ایک option نظر آئے گا remove from chrome لیکن اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نے simple add to chrome کرنا ہے تو میں ابھی new account بنا رہا ہوں اس لیے میں اس کو add to chrome کر دیتا ہوں اس کے بعد میں ok کروں گا اور یہ میرے براؤزر کے ساتھ add ہو جائے گا اب یہاں پر دیکھیں add ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں extension add ہو چکی ہے اب ہم اپنا account اس میں بھی login کریں گے تو simple میں اس کے اوپر click کرتا ہوں click کرنے کے بعد مجھے اپنا login کرنا ہوگا account تو میں simple login کے اوپر click کرتا ہوں اپنا اوپر email لیکھوں گا نیچے password لیکھوں گا اور اس کے بعد continue کر دوں گا جی تو دیکھیں جیسے میں نے extension کو download کیا اس کے بعد میں نے اپنا account وہاں پر login کیا میرا internet connect ہو چکا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد میری earning بھی start ہو چکی ہے اب آپ نے جو daily کام کرنا وہ یہ کام ہے ایک تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کا internet ہے وہ connect ہے اور آپ کی earning یہاں پر start ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے extension کے اوپر click کرنا ہے یہاں پر click کرنے کے بعد آپ نے grass کے اوپر click کرنا ہے اور اس کی extension کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد یہاں پر بھی دیکھیں grass is connected تو جیسے ہی آپ extension کو open کریں گے یہاں پر بھی grass is connected آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ کی earning بھی یہاں پر start ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیٹورک کوالٹی ہے وہ آپ کی 75% منیموم ہونی چاہیے اگر آپ کی اس سے بھی کم ہے تو وہ پھر آپ کی ظاہر ہے ارننگ بھی اس حساب سے ہی بنے گی دیکھیں یہ ایکسٹینشن الگ چیز ہے اس کے بعد جو کہ میں نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کی ہے ان کی ویب سائٹ میں وہ الگ چیز ہے یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اور ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے یہ میں ویب سائٹ میں آ گیا اور یہاں پر میں انوائٹ لینک کے اوپر کلک کروں گا انوائٹ لینک کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں اپنا لینک کوپی کر لوں گا اور اس بندے کو بھی دوں گا جس کو میں اپنی ٹیم میں جوائن کروانا چاہتا ہوں اس طریقے سے آپ نے سارا پروسس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ریفر لینک کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو کوپی کر کے آپ نے میسز براؤزر میں پیسٹ کر دینا ہے مسز براؤزر میں جیسے پیسٹ کریں گے ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں پر آپ نے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہے اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کے بعد آپ کے ایمیل پر ایک ویریفکیشن ایمیل آئے گی اس کو آپ نے کنفرم کر دینا کنفرم کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ مسز براؤزر میں آنا ہے اور وہاں پر آپ نے ایکسٹینشن کو ڈاؤنلڈ کر کے ایڈ ٹو کروم کر دینا ہے جیسے ہی ایڈ ٹو کروم کریں گے وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ لوگن کریں گے تو آپ کا یہ جو انٹرنیٹ ہوگا وہ کنیکٹڈ ہو جائے گا تو جیسے یہ انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہوگا آپ کی ایرننگ سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ ٹیم بنا سکتے ہیں جتنی مرضی چاہیں باقی یار اس پہ محنت پہلی دفعہ ہوتی ہے بار بار محنت نہیں ہوتی تو اس کو لازمی جوائن کریں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ بہت لمبا چوڑا کام ہے تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے یہ چھوٹا سا کام ہے جو کہ آپ نے پہلی دفعہ کرنا ہے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک اللہ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ